اس پروگرام کی اخراجات جو اسمیر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں ہماری زندگی کا ہر موسم زندگی کے تکمیل کرتا ہے اور اسے گلے لگانا چاہیے جیت درد بھرے موسم بھی ہم جس قدر ان سے بھاگتے ہیں یہ اسی قدر تکلیف دیتے ہیں اور اتنا ہی دیر پا بھی ہوتے ہیں آپ کو بس یہ سوچنا ہے اچھا میں اسے یوں کہوں گی میں ایک ایمرجنسی ٹیم پر بنا ایک ٹی وی شو دیکھتی ہوں میڈیکل ٹیم ہے ای ایم ٹی ایس جو جا کر ان تمام ایکسیڈنٹ سے متاثر افراد کو مدد فراہم کرتے ہیں اور جب میں سٹڈی کر رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی وہ پہلی بات جو وہ متاثر فرد کو بتاتے ہیں کہ اب آہستہ آہستہ گہری سانس لو ریلیکس وہ پیدائش کے وقت عورت سے کیا کہتے ہیں کہ سانس لو ریلیکس پتہ ہے کیوں کیونکہ جتنا آپ کسی جذباتی درد سے لڑتے ہیں یا جسمانی درد سے یا کسی بھی درد سے وہ درد زیادہ تکلیف دیتا ہے اور پتہ ہے میں جانتی ہوں کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں ہاں یقینا جو میری زندگی میں ہو رہا ہے اور یقینا آپ مجھ سے اسے گلے لگانے کی توقع تو نہیں کریں گے وہ ابلیسی ہے میں کتائی طور پر آپ کو اس سے محبت رکھنے کیلئے نہیں کہہ رہی لیکن ہمیں اس بھید کو جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا کا ہر اس بات کیلئے ایک مقصد ہے جسے وہ ہماری زندگی میں آنے دیتا ہے اور ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے تو بھی ہم خدا پر بھروسہ کر سکتے ہیں کہ اس کا کلام حق ہے اور ہمیشہ یہاں ایک اور بھید آ جاتا ہے ہر چیز خدا سے محبت رکھنے والوں اور اس کی مرضی چاہنے والوں کیلئے بھلائی پیدا کرتی ہے ہمیشہ 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 میرے خدا میں پیچھے مڑ کر اپنے بچپن کو دیکھتی ہوں اور ان باتوں کو جن سے میں گزری اور ساری مشکلیں جو میری زندگی میں آئیں اور اتنے سالوں تک میں کہتی رہی کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا مجھے اس سے نفرت تھی جنہوں نے میرے ساتھ وہ سب گیا ان سب سے نفرت تھی اور اس سب سے میری زندگی برباد ہو رہی تھی اور راہ میں میں کسی جگہ اسے موڑ پر آگئی جہاں آ کر میں نے سوچا اور پتہ ہے شاید ہو سکتا ہے آپ کو یہ سب بے وکوفی کی بات لگے پتہ نہیں لیکن میں واقعتاً آج نہیں کہہ سکتی کہ میری ساتھ جو وہ مجھے اس کا افسوس ہے کیونکہ جو میں آج ہوں اس ہی کی وجہ سے ہوں واقعی جی ہاں آپ میں سے کتنے ہیں جن کے مسائل نے ان کا تعلق یسو کے ساتھ قائم کیا آپ کو ان مسائل کیلئے خدا کا شکر کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جس بات کو آپ اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے تھے وہی آپ کی سب سے بڑی دوست بن گئی ہے آمین سو ہمیں صرف خدا پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ہمیں اس مقام پر لے کر جا سکے جہاں ہمارے پاس ایک بڑی گواہی ہو جو کسی اور زندگی میں گزرنے والی مشکل میں اس کی حوصلہ افضائی کر سکے اگر ہم خدا پر بھروسہ رکھیں تو وہ ہر بات سے ہماری بھلائی پیدا کرتا ہے ہر وہ چیز جو ہماری زندگی میں واقع ہوتی ہے ہمیں وہ بنانے کیلئے ہوتی ہے جو ہم ہیں اب جو کچھ برا ہوتا ہے آپ کے پاس تین راستے ہوتے ہیں آپ اسے خود کو برباد کرنے دیں اسے اپنے آپ میں کڑواہت بڑھنے دیں اسے خود کو مضبوط بنانے دیں آمین میں ایک سخت جان عورت ہوں میں نے فیصلہ کیا میں ہار کر نہیں حالات کو مار کر جی ہوں گی میں نے تیہ کیا کہ میں قائم رہوں گی اور مجھے اچھی شروعات نہ مل سکی تو بھی میری پوری کوشش ہے کہ اختتام اچھا ہو آمین اور مجھے امید ہے کہ کسی کو آج اس بات سے ذرا دلے نہیں ملے گی یہ کہنے کی میں صرف اپنے مسائل کی فکر میں اپنی باقی کی زندگی نہیں گواہوں گی میں اپنی ساری زندگی اب اس بات سے خفا ہو کر نہیں جیوں گی جو کسی نے بہت پہلے میرے خلاف کی میں اسے خدا کے ہاتھ میں دوں گی میں اس طرف بڑھوں گی جو کچھ خدا نے میرے لیے رکھا ہے میں ٹھیک ہو جاؤں گی اور میں زندگی کے ہر لمحے سے محبت کروں گی اب یوسف بائبل میں یقیناً بہترین مثالوں میں سے ایک ہے جس کے ساتھ اس کے زندگی میں بہت کچھ برا ہوا اور اس کا رویہ کہیں بگڑا اس بات کا کلاب میں کہیں ذکر نہیں ملتا اور خدا عمومن ہمیں وہ باتیں بتاتا ہے جو اہم ہے سو مجھے یہ ماننا پڑا کہ اس کا رویہ برا نہیں ہوگا یوسف باپ کا بڑا چہیتا تھا وہ سب سے چھوٹا اور باپ کا پسندیدہ تھا بھائی اس سے جلتے تھے یہ کوئی انوکھی بات نہیں بہت مرتبہ بڑے بہن بھائی چھوٹوں سے جلتے ہیں کیونکہ چھوٹوں کو لات پیار کیا جاتا ہے اور بہت مرتبہ بڑے بچوں کو وہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے جو چھوٹوں کو نہیں کرنا پڑتا کیونکہ جب وہ بڑے ہو رہے تھے ماں باپ کے پاس اتنا کچھ نہیں تھا اور اب ان کے پاس زیادہ ہے سو وہ چھوٹوں کو زیادہ خوش رکھ سکتے ہیں میں جانتی ہوں کیونکہ میں نے یہ سب دیکھا ہے میرا ایک بچہ باقی تین بچوں سے دس سال چھوٹا ہے اور ہاں وہ میرا پیارا ہے اور جب باقی تین کو کچھ خاص چاہیے ہوتا ہے تو وہ اسے بھیجتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے وہ اسے پلاٹینم بچہ کہتے ہیں سو یوسف باپ کا چہیتا تھا وہ چھوٹا اور باپ کا پسندیدہ تھا اور بڑے لڑکے اس سے جلتے تھے بہت جلتے تھے ایک دن انہیں موقع مل گیا جس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا اور انہوں نے گڑا کھودا اور اس میں اسے پھینک دیا تاکہ باپ کو بتا سکیں کہ وہ مارا گیا ہے جو انہوں نے کیا ایک جنگلی جانور کے ذریعے سو کچھ غلاموں کے تاجر آئے اور انہوں نے اسے بیج دیا اور آخر کار وہ ایک آدمی جس کا نام فوتیفار تھا کے ہاتھ بیچا جاتا ہے جو کہ ایک سیاسی آدمی ہے جس کے پاس ایک رتبہ ہے اور فوتیفار کی بیوی یوسف کو پسند کرنے لگتی ہے اور اس کے ساتھ تعلق بنانا چاہتی ہے اور وہ اپنی آبرو برقرار رکھتا ہے اور ایسا کرنے سے انکار کر دیتا ہے پتہ ہے اس سے زیادہ چڑھانے والی بات نہیں کہ جب آپ صحیح فیصلہ کرتے اور غلط نتیجہ نکلتا ہے جب آپ صحیح کام کرتے ہیں اور وہ لوگ جو غلط کام کرتے ہیں آپ کو پھلتے پھولتے دکھائی دیتے ہیں شاید یہ برداشت کرنا سب سے مشکل باتوں میں سے ایک ہے آج شام یہاں کچھ لوگ بیچے ہیں جو کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ہیں اور مجھے سنگسار مت کیجے گا جب میں یہ کہوں کہ اب بھی شاید آپ کو مشکلات سے گزرنا پڑے جو میں کہہ رہی ہوں آپ کو چاہیے ہو یا نہیں چاہیے آپ کو کل چاہیے یا شاید آپ کو اگلے مہینے چاہیے ہو یہ آپ کے سننے کے لیے سب سے اہم باتوں میں سے ایک ہے کیونکہ اگر ہم متوازن اور مطمئن رہنا نہیں سیکھتے اور مجھے ان سب کو جو ہو رہا ہے پسند کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے ہوتے ہوئے بھی میں اپنی زندگی کا لطف اٹھا سکتی ہوں وہ ساتھ ہفتے جو میں نے گزارے مجھے پسند نہیں تھے لیکن میں مڑھ کے دیکھ کر کہہ سکتی ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کا لطف اٹھایا مطلب وہ اس قدر پر لطف نہیں تھے جتنا مجھے لگ رہا تھا تو بھی میں نے زندگی کا لطف لیا کیونکہ دراکی کا زندگی کا زیادہ تر لطف اس روئی میں ہیں جو آپ اس کے لیے اپناتے ہیں وہ پر امید رہنا ہے کہ خدا اس کا حل کر دے گا وہ اسے بھلائی کی خاطر حل کرے گا وہ اسے میری زندگی میں استعمال کرے گا وہ میری برداشت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالے گا کل بہتر ہوگا یہ سب آپ کو پر امید اسے جیل میں ڈالا گیا تقریباً تیرہ سال کے لیے اس کام کے لیے جو اسے نہیں کیا تھا وہاں اس نے کچھ لوگوں کی مدد کی اور ان سے کہا کہ جب وہ یہاں سے نکل جائیں تو اس کو نہ بھولیں جو کہ وہ جلد باہر نکلے اور اس کے بارے میں سب بھول گئے کیا آپ نے کبھی کسی کی مدد کی اور جب آپ کو مدد کی ضرورت پڑی وہ آپ کے بارے میں سب بھول گئے یہ سب حقیقی زندگی میں ہوتا ہے تب بادشاہ کوئی خواب ستانے لگا اور کسی کو یاد آیا یوسف میں خوابوں کی تعبیر کرنے کی یہ قابلیت ہے خوابوں کی تعبیر کرنے کی سبادشاہ نے یوسف کو بلا بھیجا وہ بادشاہ کے خواب کی تعبیر کرنے کے لائک ہوا اور اس کے نتیجے میں اس کا رتبہ بلند کیا گیا اور وہ اس مقام پر پہنچا کہ سات سالہ قہد میں وہ تمام تراناج کا مختار ٹھہرا اور پھر آخر کار اس کا باپ جو اب تک زندہ تھا اور اس کے بھائی جنہوں نے ظالمانہ سلوک کیا اس کے پاس آئے نہ جانتے ہوئے کہ یہ یوسف تھا تاکہ دیکھیں انہیں کچھ کھانے کو مل سکتا ہے جب اس نے ان پر ظاہر کیا کہ وہ کون ہے وہ گھٹنوں کے بل معافی مانگنے لگے انہیں لگا وہ انہیں مار ڈالے گا اور سنیئے اس نے کیا کہا پیدائش پچاس کی بیس میں درج ہے تم نے تو مجھ سے بھدی کرنے کا ارادہ کیا تھا لیکن خدا نے اسی سے نیکی کا قصد کیا یار شام کسی کے لئے مددگار ثابت ہوگا لیکن خدا نے اسی سے نیکی کا قصد کیا تاکہ بہت سے لوگوں کی جان بچائے چنانچہ آج کے دن ایسا ہی ہو رہا ہے آپ اس وقت ایسے مقام پر ہو سکتے ہیں جو آپ کو پسند نہیں لیکن شاید خدا آپ کو کسی کی مدد کرنے کے لئے اس مقام پر لائیا ہے جسے آپ نہیں جانتے سی ایس لویس نے کہا ہے مسیبتیں اکثر معمولی لوگوں کو غیر معمولی منزلوں کے لئے تیار کرتی ہیں جی ہاں پھر سے کہیں گے مسیبتیں اکثر معمولی لوگوں کو غیر معمولی منزلوں کے لئے تیار کرتی ہیں جی ہاں اپنے درد کو ضائع نہ کریں ان باتوں کو جو آپ پر گزری اپنے رویے کو بگاڑنے مت دیں خدا سے کہیں کہ وہ ان کو کسی اور کو برکت دینے اور مدد کرنے کے لئے استعمال کریں خدا الفا اور اومیگا ہے اول و آخر ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے این شروعات سے کہ ان سب کا انجام کیا ہوگا اور میں آپ کو بتا سکتیوں کہ باہر دروازے پر کھڑی ہیں اور یہاں ایک اور بھید ہے آپ کس طرح گزر کر پار ہو سکتے ہیں کس طرح کچھ مشکل اوقات جن سے آپ گزرتے ہیں آسان بنائے جا سکتے ہیں سوچنا بند کر دیں بے جا سوچنا بند کریں کیوں خدا کیوں جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ نے کوئی بات سمجھ لیے تو بھی شاید آپ صحیح نہیں ہیں میں نے یہ بات ایک کتاب میں پڑھی اور مجھے بہت پسند آئی ہم سب وضاحت چاہتے ہیں لیکن خدا ہمیں زندہ نمونہ عطا کرتا ہے دوسرے الفاظ میں اس نے مسیح کو بھیجا مسیح ہم میں اور مسیح میں خدا تھا جو دنیا کی خود سے ہمیں یہ جاننی کی ضرورت ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے وہ ہم سے پیار کرتا ہے اور اس کا کلام حق ہے مجھے یہ کہنی کی ضرورت نہیں لیکن مجھے پور اتمنان ہونی کی ضرورت ہے کہ اسے اپنا کام کرنے دوں آزمائشوں کی چار وجوہات میرے خیالے کبھی روحانی نظریے سے یہ جاننا جو ہمیں درپیش ہو میرا خیال کبھی کبھی یہ سمجھنے میں ہماری مدد کرتا ہے کہ خدا اس کے وسیلے کچھ کر رہا ہے اس سے مجھے تسلیم ملتی ہے جب میں مشکل سے گزر رہی ہوں کہ خدا اس کی وسیلے کچھ کر رہا ہے سب سے پہلی وجہ تاکہ ہم حلیم ہو سکیں فخر اتنا بڑا مسئلہ ہے اور شاید میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کوئی جسے خدا نے بڑے کاموں کیلئے استعمال کرنا ہو آپ کو کچھ باتوں سے گزر نہ پڑے گا کیونکہ ہم میں اتنی قابیت نہیں کہ ہم حالی میں رہ سکیں اگر ہر وقت سب کچھ ہماری زندگی میں کمال 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 ہو وہ حوالہ جہاں پولوس نے کہا میں گھٹنا بھی جانتا ہوں اور بڑھنا بھی میں خدا سے ایک بار اس بارے میں بات کر رہی تھی یعنی کہ کیوں ہمیں دونوں کی ضرورت ہے اور اس نے مجھ پر ظاہر کیا کہ اگر لوگ صرف بڑھتے ہی رہیں بڑھتے رہیں بڑھتے رہیں بڑھتے رہیں اور شیکی اس قدر بڑھ جائے کہ ہم سوچ نی لگیں کہ اچھا ہم نے یہ سب کچھ پا لیا ہے اور اگر سب وہی کریں جو ہم نے کیا تو وہ بھی ہماری طرح بابرکت ہو جائیں گے اور آپ ان لوگوں کی عدالت کرنے لگ جائیں جو مسائل کا شکار ہیں مطلب واقعی یہ ہو سکتا ہے سو جیسے ہی اس قسم کے روئی کی آزمائش ہم پر آتی ہے تو خدا ہمیں ذرا سا گھٹا دیتا ہے اور پھر اچانک ہم کہنے لگ جاتے ہیں خدا مجھے تیری بہت ضرورت ہے میں تیرے بنا کچھ بھی نہیں خدا میں کبھی کسی کی عدالت نہیں کرنا چاہتی میں کبھی کسی پر تنقید نہیں کرنا چاہتی دوسرا کرنٹی ہو بارہ کی ساتھ میرے پھول جانے کے اندیشے سے زبردست پولوس کہتا مکاشروں کی زیادتی کے باعث میرے پھول جانے کے اندیشے سے سو وہ ایسا شخص تھا جو تیسرے آسمان پر لے جایا گیا مطلب اس نے وہ چیزیں دیکھی جو کبھی کسی نے نہ دیکھی تھی اور وہ واقعہ تر انہیں پورے طور پر بیان کرنا نہیں جانتا تھا اس نے کہا میرے پھول جانے کے اندیشے سے میرے جسم میں کانٹا چوب ہویا گیا چاہے وہ جو کچھ بھی ہے مختلف لوگوں کے مختلف خیالات ہیں مجھے بس اتنا ہی پتا ہے کہ اسے پسند نہیں تھا اور اسے پیچھا نہیں چھوڑا سکا اور اس نے تین بار خدا سے منت کی کہ اسے دور کر دے اور خدا نے کہا میرا فضل تیرے لئے کافی ہے میں ایک برکن کہتا ہوں ایک وسی جی پولوس کہتا ہے کیونکہ میرے لئے وسی اور کار آمد دروازہ کھلا ہے اور مخالق بہت سے اگر آپ خدا کے ہاتھ سے استعمال ہونے والے ہیں خاص کر اگر آپ بڑے کاموں کے لئے استعمال ہونے والے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ اور قسم کی چیزیں بھی آسکتی ہیں کیونکہ اگر نہیں تو آپ اپنے آپ میں شیخی سے اس قدر بھر جائیں گے کہ خدا آپ کو استعمال نہ کر سکے گا یہ دیکھنا بھی باقی ہے خدا اس مردی عورت کے وسیلہ کیا کر سکتے جو سارا جلال اسے دے آمین کبھی کبھار کسی ایک موسم میں ہماری زندگی میں مسیوت ہوتی ہے یاد رکھیں بہار دروازے پر کھڑی ہے کچھ بھی ہمیشہ نہیں رہتا کبھی کبھار یہ صرف اس لیے آتی ہیں کہ ہم خدا پر زیادہ انحصار کریں اکثر ہمیں کسی ایسی بات کی ضرورت ہوتی ہے جس پر ہمارا بس نہ چل پائے جو ہماری لیے بہت بڑی ہو آپ کو اتنی جلدی کچھ بھی گھٹنوں کے بل نہیں لا سکتا سواء اس بات کے جو آپ کے بس میں نہیں اور خدا ہی جو اس کے لئے مشکلات کے امبار تھے میرا مطلب واقعی ایسا تھا اور پتہ ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بائبل پڑھیں اور اس قسم کی بات پر ہمارا دھیان نہ جائے نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ میں پولوس جیسا بننا چاہتا ہوں اور سوچیں کہ ہمیں کچھ بھی میری عدالت ہوئی اور مجھ پر تنقید دی گئی مجھے اپنا چرچ چھوڑنے کیلئے کہا گیا میں نے اپنے دوستوں کو کھو دیا مجھے خاندان بدر کر دیا گیا میں نے بہت سے سال تنہا گزارے اور بہت سے مشکل کے بھی اور ایسا بلکل نہیں ہے کہ میں ایک سبہ اٹھی اور آ کر اس سمجھ نہیں آیا میں نے سوچ خدا میں نے اپنی جوگ چھوڑ دی تا کہ تیری خدمت کر سکوں میں ایک بڑی قربانی دی ہے پتہ ہے ہر اس وقت جب آپ قربانی دیں تو مطلب یہ نہیں کہ آپ اگلے ہی دن فصل کاٹنے لگیں گے کبھی کبھار آزمائش بھی ہوتی ہے دیکھ نیت کیا آپ واقعی مقلص ہیں اور شاید آپ کو دوبارہ قربانی دینی پڑے دوبارہ 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 اور آپ جانتے ہیں ہمیں اس نیت سے خدا کی خدمت کرنا بند کرنا ہے بلکہ ہمیں اس کی خدمت کرنا ہے کیونکہ وہ اس لائک ہے اور اس اس کے پاس جانے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم اس کے بینہ جی نہیں سکتے ہم اس کے بینہ کچھ بھی نہیں آمین مطلب مجھ پر میڈیا کے طرف سے حملے کی گئے مطلب بس مشکلے مشکلے منسٹری کے دوران مجھے بریسٹ کینسر ہو گیا ان سب سے میں گزری پتہ ہے بہت ساری مختلف باتیں ہوئیں اور لیکن میں اب بھی یہاں ہوں اور دیکھیں یہ اچھی خبر ہے کہ میں ابھی بھی یہاں کھڑی ہوں اور دشمن آپ کو ہونے والی باتوں کے ذریعے گرانا چاہتا ہے لیکن آپ کو اپنے ذہن کو تیار کرنا ہے کہ یہ وقت گزر جائے گا بہار دروازے بردار سے بڑھ کر دکھ مجھ پر آنے نہیں دیتا لیکن وہ ہر ازمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی معیہ کرتا ہے یہ خوش رہنے کے بھید ہیں پھر چاہے آپ جز بھی چیز سے گزر رہے ہوں اب آپ جانتے ہیں آج شام میں آپ کو کلام سنا رہی ہوں گھر جا کر آپ کو خود سے کچھ سیکھ نہ ہمیں چرچ میں اچھا محسوس ہوتا ہے کیونکہ آپ کو اس کی ضرورت ہے آمین کل پھر آئیں کل رات سنڈی کو آئیں اگر ہو سکے تو مطلب ہر طرح کی بیرونی مدد جو آپ لے سکتے ہیں لیں آپ کے لیے رات کا پچھلا پہر ہوگا آپ کے اور خدا کے سوا اور کوئی نہیں ہوگا اور آپ کو سیکھ نہ ہوگا کہ خود کو کلام کیسے سنانا ہے تب آپ کوئی پیغامات کو یاد کرنا اور خود سے بات کرنا ہوگی میں ہر وقت خود سے بات کرتی ہوں چلو جوائز ہمیں میٹنگ کی ضرورت ہے تمہیں اپنے رویہ کو درست کرنا ہے میرا مزاج ان دنوں ذرا خب کی تھا جب میں اچھا محسوس نہیں کر رہی تھی میری بیٹی آئی اور اس نے دیکھا کہ ایسا ہے ہر ایک چیز مجھے کاٹ رہی تھی اور کچھ دیر کے بعد وہ واپس آئی اور میں بہت بہتر تھی اور اس نے کہا یقینا آپ میں بدلاؤ ہے میں نے کہا ہاں میں نے خود کے ساتھ میٹنگ کی ہے دوسرا کرنٹیوں ایک کی آٹھ اور نو پولوس کہتا ہے اے بھائیو ہم نہیں چاہتے کہ تم اس مسئیبت سے نہ واقف رہو جو آسیا میں ہم پر پڑی کہ ہم حد سے کہ وہ سب اتنا بدترین تھا کہ میں مر جانا چاہتا تھا بلکہ اپنی اوپر موت کے حکم کا یقین کر چکے تھے اس کو سنیئے تاکہ اپنا بھروسہ نہ رکھیں بلکہ خدا کا جو مردوں کو جلاتا ہے تیسری وجہ کہ ہماری زندگی میں مشکلات آتی ہیں وہ اگر ایمان کے تمام حوالاجات پر نشان لگیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم واقعی ایمان میں چل رہے ہیں چرچ میں آمین کہنا بڑا آسان ہے لیکن جہاں مولنا چاہیے وہ جگہ باہر ہے پہلا پترس ایک قسار اور یہ اس لئے ہوا کہ تمہارا آزمائی ہوا ایمان جو آپ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت بیش قیمت ہے یسو مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا بائیس ٹھہرے آپ میں سے کتنی سوچنے کہ وہ آزمائش میں سے گزر رہے ہیں کیا میں آپ کا حوصلہ بڑھ آنے کے واسطے کچھ کہوں ہاں اس بات کو سمجھنے میں مجھے تقریباً بیس سال لگی میں اپنی ساری زندگی کسی بیکار سے پہاڑ کے گرد گول گل چکر نہیں کٹنا چاہتی سو خدا اسے ختم کر چوتھی وجہ جو میں مانتی ہوں کہ مسیبتیں کیوں ہماری زندگی میں آسکتی ہیں اور میں آپ سوچتی ہوں کہ یہ واقعہ تر اس کا ایک بڑا حصہ ہے میرا خیال ہے یہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنے کی لئے تیار کرتی ہیں مجھے نہیں پتہ دکھی لوگوں سے کبھی بھی ہمارا تعلق کیسے ہو سکتا ہے اگر ہماری زندگی میں ہر دم پھول ہی پھول آتے ہیں دوسرا کرنٹیوں ایک کی تین چار ان بہترین حوالہ جات کو دیکھتے ہیں ہمارے خدا من یسو مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جو رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی کا خدا ہے وہ ہماری سب مسیبتوں میں ہم کو تسلی دیتا ہے آئیے اب ذر آگے غور کرتے ہیں تا کہ ہم اس تسلی کے سبب سے جو خدا ہمیں بخشتا ہے ان کو بھی تسلی دے سکیں جو کسی طرح کی مسیبت میں ہیں اوہ میرے خدا وہ کہہ رہا ہے خدا ساری تسلی کا سر چشمہ ہے اور ہمیں تسلی دیتا ہے تا کہ ہم جا کر اوروں کو تسلی دیں وہی تسلی جو اس نے ہم کو دی اس لئے میں یہاں کھڑی ہو کر آپ کو بتا سکتی ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ بچپن میں جن سے زیادتی ہوئی تو خدا آپ کو شفا دے گا اور میرا آپ کو یہ بتانا آپ کو اتمنان دے رہا ہے اور میں جانتی ہوں کیونکہ اس سے میری زندگی میں کام ہوا اور اگر اس سے میری زندگی میں کام ہوا تو آپ کی زندگی میں بھی ہوگا آپ جانتے ہیں آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس وقت جس کو آپ پسند نہیں کرتے اس کی بدولت آپ بہار کی بہت زیادہ قدر کریں جی ہاں میں پھر کہتی ہوں بہار دروازے پر کھڑی ہے آپ کے زندگی کے افق پر کچھ شاندار چیزیں ہیں آمین اب ایک لمحے کے لیے اپنے سر کو جھکائیں میں آپ سب کے لیے دعا کرنا چاہتی ہوں یہاں جو زندگی میں اس وقت پریشانی سے کسی کہ کل ایک بہتر دن ہوگا یسو کے نام میں آمین جی آپ کو پتا ہے کہ آپ کے رویے کو حالات کے ساتھ بدلنے کی ضرورت نہیں آپ اپنی زندگی کے ہر موسم کو خدا اور اس کے وعدوں پر نگاہ رکھنے سے پر لطف بنا سکتے ہیں